یزید کو کافر کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں اس تعلق سے میں آپ کا بتا دوں یزید کے کفر و ایمان کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اس کو کافر کہا جائے گا لیکن امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے مسرک پر ہم عمل کرتے ہیں اور جن کی بنا پر ہمیں حنافی مسلمان کہا جاتا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یزید کو نہ کافر کہا جائے نہ مومن کہا جائے بلکہ اس کے معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے کیونکہ یزید سے کفریہ کوئی کام یا کوئی کفریہ جملہ تواتر کے ساتھ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک نہیں پہنچی ہے تو جس کے بنا پر وہ یزید کے معاملے میں خاموشی اختیار فرماتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس معاملے میں سکوت اختیار کریں حضور شعر بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوہ شعر بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تین کا اندر ایسا ہی ارشاد فرمایا لیکن آپ آگے لکھتے ہیں کہ پھر بھی اگر کوئی یہ دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا بدبخت تھا جہنمی تھا بے ایمان تھا لانتی تھا اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں میرا فتوہ کفر کا ہے ایک یہ مخالطہ پھیلائے جاتا امام عاظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا اس کو بھی دور کر دوں اسی طرح امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت کا کال کیا ہے بچ اس جزید کے معاملے میں آپ نے سکوت اختیار فرمایا تو یہ بات سن لیں امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کال سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے بارہ سو سال میں مروی نہیں ہے سکوت کا کال ثابت ہی نہیں آئیمہ اکیبار علماء متقلمین فوقہ احناف ہنفیہ مالکیہ شافعیہ ہنابلا سلافیہ کسی میں سے ایک عالم نے بارہ سو سال میں یہ کال نکل ہی نہیں کیا کسی کتاب میں کہ امام عاظم ابو حنیفہ جزید کے بارے میں سکوت کا کال رکھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اس مغالطے کو فوریور ختم کر دیں اب آپ پوچھیں گے امام عاظم کا کال پھر کیا ہے پہلی بات کی نفی کر دی میں یہ ثابت ہی نہیں سکوت کے کال کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ سکوت اختیار کریں یا کہیں سکوت آہوت ہے یا کہیں سکوت آسن ہے یا سوال کر کے جواب میں ساکاتہ چپ رہیں تو آپ سے کچھ مروی نہیں ہے سکوت کے حوالے سے کوئی کال سیرے سے یہ معلوم نہیں یہ مغالطہ بعض علماء کو جو میر عملہ اور کہاں سے آیا مغالطہ اس کا مجھے نہیں پتا مگر جس کسی نے بھی اگر ایسا کہا ہے یہ کوئی کہتا یہ مغالطہ ہے یہ بات کلیر کر رہے ہیں علت تحقیل کہ امام عاظم نے کہیں سکوت کا کال نہیں کیا یزید کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو آپ کی شہادت کو براہ راست عذیت رسول سمجھتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اتھر کو براہ راست عذیت دی گئی اور عذیت گستاخی سے کہیں بڑھ کر ہے اور حضور علیہ السلام کو عذیت دینا ارادتاً یہ کفر ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اللہ کے رسول کو جو عذیت دیتا ہے وہ اللہ کو عذیت دیتا ہے اور جو اللہ کو عذیت دیتا ہے وہ کافر ہے